تین سفلتہ کے ایسے سائن تین سفلتہ کے ایسے پوائنٹ جنہیں لائف میں اگر ہم اپلائی کرتے ہیں تو لائف میں گروہ کر سکتے ہیں لائف میں کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے تو سب سے پہلا پوائنٹ ہی ہمارا ہے کم بولو کم بولنے سے کیا ہوتا ہے کہ کم اگر آپ بولتے ہیں تو آپ کو زیادہ تر لوگ پریفر کرتے ہیں کیونکہ آپ وہاں پر ایک اچھا لیشنر بھی ہیں کم بولنا لائف میں مطلب یہ بھی چیز سو کرتا ہے کہ آپ کے اندر ایک میچوٹی لیویل آ چکا ہے آپ اچھے گروپ سرکل میں رہنا پسند کرتے ہیں یا پھر آپ اکیلا رہنا پسند کرتے ہیں بہت ضروری ہوتا لائف میں کم بولنا اس سے کیا ہے کہ ہمارا نیٹ ورک بھی اچھا بن جاتا ہے کیونکہ ہم لوگوں کی پریفرینس بن جاتے ہیں لوگ ہمیں زیادہ تر پسند کرتے ہیں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم اگر زیادہ بولتے ہیں تو وہاں پر اپنا کوئی نہ کوئی بیگ پوائنٹ ہم دے زیادہ ہیں سامنے والے کو تو کیا ہوتا ہے کہ زیادہ ہمیں نہیں بولنا چاہیے ہمیں ایک اچھا لیشنر اور کم بولنا چاہیے جس سے کی ہمارا ایک اچھا نیٹ ورک بنے اور یہ ایک پہچان ہوتی ہے انسان کے آگے پڑھنے کی اور اپنا جو فوکس ہے ہمیں لرننگ پر رکھنا چاہیے سیکنڈ پوائنٹ ہے تو ڈو گیٹر دن یسٹرڈے آپ کا جو آج ہے جو آپ کا پریزنٹ ہے وہ آپ کے پاسٹ سے آپ کے یسٹرڈے سے بیٹر ہونا چاہیے کیونکہ آپ کا جو ٹوڈے آپ کتما بیسٹ اپنا دے رہے ہیں جس بھی مومنٹ پہ جس بھی گول پہ جس بھی ویجن پہ جس بھی ڈیزائر پہ آپ کام کر رہے ہیں تو اپنا جو ہے آہ پاسٹ میں زیادہ ناجی پاسٹ کو لے کے ریگریٹ آپ آپ نہ کریں اپنا جو بھی پاسٹ آپ کا ہوا ہے اس سے بیٹر آج کریں کیونکہ آج آپ کا جو ہے کل ڈیسائیڈ کرے گا تو ہمیشہ ڈو گیٹر دن یسٹرڈے تھرڈ پوائنٹ ہے آپ کا کانسیسٹینسی آپ کے اندر اچھی حیبٹس ہیں آپ اپنے ویجن کو لے کے کام کر رہے ہیں آپ اپنے گول کو لے کے کام کر رہے ہیں آپ اپنا جو لائک یسٹرڈے سے بیٹر آج کر رہے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے کہ جس بھی بزن پہ جس بھی گول پر جس بھی اچھیومنٹ کو لے کر ہم کام کر رہے ہیں تو we will have to continue on that کئی بار کیا ہوتا ہے ہم پندرہ دن چیزیں کرتے ہیں رجلٹ نہیں آتای بیس دن چیزیں کرتے ہیں رجلٹ نہیں آتا مہینہ چیزیں کرتے ہیں چار مہینے چیزیں کرتے ہیں جیس بھی ہم بزن کو لے کے کام کرتے ہیں چھ مہینے کام کرتے ہیں پھر ہم سوچتے ہیں کہ اب یہ اس سے نہیں ہو پائے گا تو آپ نے گیو اپ نہیں کرنا ہے آپ نے کرنے سے آپ کو فائدہ یہ ملے گا کہ بہاں پر آپ کا جو ایک level ہے وہ improve ہوتا چلا جائے گا جس بھی کام میں ہیں آپ جس بھی جو آپ میں ہیں آپ جس بھی بیجنیس میں ہیں آپ جس بھی جس بھی profession میں ہیں آپ آپ جو بھی کرتے ہیں جب اسے consistency کے ساتھ کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے ایک سال ڈیر سال دو سال تین سال جب اسے آپ continue کرتے رہو گے تو ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ consistency آپ کو کامیابی دلا دے گی تو consistency ہمیں بنائی رکھنی پڑے گی جس بھی بیجن پہ آپ کام کر رہے ہیں جس بھی goal پر آپ کام کر رہے ہیں اور یہی like your consistency will tell you like کہ تم کتنا آگے جاؤ گے آپ کامیاب ہونے کے بعد بھی آپ نے رکنا نہیں ہے then ever you will have to continue تو آپ کو جس بھی بیجن پہ کام کرنا ہے آپ کو consistency رکھنی ہے اور یہی point آپ کو آپ اپلائی اپنی لائف میں کیجئے آم شہور کے لائف میں آپ بہت آگے جائیں گے بہت ترقی کریں گے thank you so much for watching this video and i love you all